موسیقی کیلشیم ویٹیمن شگر کاربوائیڈریٹ فائبر سوڈیم پوٹیشیم آئرن مینگنیشیم بہت سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں بخار کانسی حازمیں وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہے کب سے نجات کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے طبعہ نبی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس میں شفاہ ہے اور یہ سکن کے لیے جلد کے لیے تمام امراض کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور مفید ہے تو اس کیوے میں ایک منکہ استعمال ہوگا دوسری چیز جو استعمال ہوگی وہ ہے اجوائن اجوائن کے فائدے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ اجوائن بھی کتنی مفید ہے دائیجیسٹف سسٹم میں ہمارے حازمیں کے لیے اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے اجوائن بہت اچھی ہے اس کا کیوہ اگر پیئیں بڑے بھی پیئیں بچوں کو بھی دیں تب بھی بہت اچھا ہے اور بس اس میں یہی دو سمپل سے انگریڈنس ہمیں چاہیے ہوں گے ہم اس میں ایک کپ پانی لیں گے اور اجوائن اس میں ہم اپنی اس کے مطابق ڈالیں گے مطلب بہت زیادہ اجوائن کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ تھوڑی سی اجوائن اس میں استعمال کریں گے یہ میں نے صرف دکھانے کے لیے زیادہ چیزوں کا استعمال کیا ہے لیکن میں جب اس کو کیوائے میں ڈالوں گی تو میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کا استعمال کروں گی تو آپ کسی بھی پین میں بنا لیں میں تو کیوائے اکثر اسی میں بناتی ہوتی ہوں تو میں نے وہی اس کے لیے استعمال کیا ہے تو سلور کے برطن میں میں کیوائے وغیرہ نہیں بناتی تو یہ سٹیل کا برطن ہے اس میں میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس میں میں تین عدد منقہ استعمال کر رہی ہوں صرف تین عدد منقے کے کیونکہ یہ اچھے خاصے بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے اور یہ ایک سال سے اوپر بچوں کو آپ دیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں اور اس سے اس کو بہت فائدہ ہوا پہلے بھی میں نے اس کو یہ استعمال کروایا تو اس کو بہت فائدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائیں ڈال دی ہے اور یہ چند دانیں گنگے آٹھ دس دانیں ہوں گے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کلونجی کے کلونجی میں بھی شفاہ ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ کو اور مجھے سب کو ہی پتا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے علاج ہے تو میں نے کعوہ بنا بھی لیا اور میں نے ایک کپ پانی لیا تھا دیکھ لیجئے اور اس کو میں نے اتنا پکایا ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے اتنا پکانا ہے کہ وہ ایک چوتھائی کپ رہ جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک چوتھائی کپ رہ گیا ہے یہ ایک چوتھائی کپ ہی آپ نے اپنے بچے کو پلانا ہے فیڈر سے یا چمت سے جس چیز سے آپ پریفر کرتی ہیں آپ اس کو پلا سکتی ہیں اور لگاتار تین دن اس کو پلانا ہے اس کے بعد ہفتے میں ایک بار پلا لیں یا تین چار دن بعد تین چار دن کا گیپ دیکھے پلا لیں انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ اس سے بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اچھی صحت تب ہی ہوتی ہے جب بچے کی بھوک بڑھتی ہے بیسکلی یہ بچے کی بھوک بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کیجئے ویڈیو کو اور لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں